لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر نیشنل نیوز نامہ کی چیف ایگزیکٹیف امجد جاوید خان کی بیشپ آف لاہور ندیم کامران کے ساتھ ملاقات ہوئیں جس میں ملک میں مسیحوں کے موجودہ حالات پر گفتگو اور آئیروس مسیحی قوم کو حراسہ کرنے جلاو گھراؤ تشدد کیے جانے پر حکومتی اقدامات کی کاوشوں پر بھی گور کیا گیا تفصیلات کے مطابق لاہور کے تھریڈل چرچ بیشپ آف لاہور ندیم کامران کی دعوت پر نیوزی لینڈ نیسال کرسن چینل نیشنل نیوز نامہ کی چیف ایگزیکٹیف امجد جاوید خان نے ملاقات کی جس میں بیشپ آف لاہور نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ نیشنل نیوز نامہ واحد کرسن چینل ہے جو مسیحوں کے آواز بلند کرنے میں کوشہ ہے پوری ٹیم کو خراجت احسین پیش کرتا ہوں جبکہ چیف ایگزیکٹیف نے بیشپ آف لاہور کا شکریہ دا کیا ملاقات میں ملک میں مسیحیوں کے موجودہ حالات پر سنجید کی سے سوش بچار کی گئی جس میں سرگودہ سمیت ماضی میں ہونے والے سانہات پر گور و فکر کیا گیا حکومتی سطح پر مسیحوں کو تحفظ فراہم اور ادم توجہ پر بھی نظر ڈالی گئی تاہم دونوں شخصیات نے مسیحوں کی عبادیاں جلائے جانے نظیر مسیح کو شہید کرنے پر گہرے رنج و گم اور دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے